جیسے جب ہوا ہے میں نے فوری پکڑ لیا پتا چل گیا مجھے میں نے منع کیا میرے منع کرنے کے باوجود بھی گار آیا میری بیٹی کو بغیر آیا آپ کو پتا چلا تھا کہ اس نے آپ کی بیٹی کے ساتھ غلط کاری کی ہے یا آپ کو شک تھا کہ یہ کرتا ہے اس کے بعد اس نے مجھے زبردستی کی ہے میرے ساتھ مجھے نہیں پتا چلتا میرے آنکھوں سے بلکل نہ ایسے جیسے کوئی چیز گھومتی ہے میری آنکھوں گیا اگر مجھے نہیں کچھ بھی پتا چلتا پھر میں نے فی آر بھی کروائی ہے ملے والوں کو بھی ساتھ لے کے گئی ہوں اس پڑوس والے لوگوں کو بھی پتا ہے ناظرین اس وقت میرے ساتھ آسمان بی بی موجود ہے جنہوں نے ہمارے افیشنل نمبر پر رابطہ کیا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک بابا جس کا نام فرزند ہے اور جالی پیر ہے اور وہ ان کی بیٹی کو بغا کر لے گیا ہے جن کی ان کی بیٹی کا نام اکرہ ہے جن کی عمر انیس سال ہے اور کس طرح سے وہ بغا کر لے گیا ہے اور وہ جالی پیر کام پر رہتا تھا اس کا کام کیا تھا وہ مزید ہم ان سے بات کر کے ان سے جانتے ہیں جی والیکم اسلام آسمان مجھے یہ بتاؤ کہ جو فرزندن امی شخص ہے آپ کا ان کے ساتھ کس طرح سے تعلق بنا اس کے بعد وہ کس طرح آپ کی بیٹی کو بغا کر لے گیا دس بارہ سال سے کہ یعنی کہ اٹھ دس سال سے مرے ملے میں یہ یعنی زدی کے کوئی دربار شبار پر اس پر نا طوید داگے کا کام کرتا ہے دام شامہ ہمارے ساتھ اچھا تھا لگتا بیان بھائیوں والا ہم اتنے پیتا تھا کہ اس طرح لوٹ کے لے جائے گا یہ دم کروانے جاتا ہے مجھے دو دین دفعہ شاکسہ پڑھا ہے کہ میرے گھر میں کیوں آتا ہے ایسے میں نے اپنی بیٹی کو کہا ہے مہلے میں بھی ہوتا ہے میں نے کسی سے بات کی انہیں اپنا خیال کرو خیال کرنے کے بعد مجھے یہ بتا چلا ہے جیسے میں نے اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن دو چار دن پڑھے گئے میری بیٹی کو بغا کے لے گیا نہیں جو وہ فرداندنا بھی شخص ہے اس کا محلے میں کریکٹر ٹھیک نہیں تھا محلے داروں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس سے بچ کے رہے محلے داروں نے محلے داروں نے بتا ہے کہ تمہارے گھر آنا جانا ہم بڑی دیر سے دیکھ رہے لیکن تم منہ ہو جو بازا جو یہ اچھا انسان نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کہتی تھی کہ میرا بھائی ہے میرا بھائی ہے اس سے پہلے بھی مطلب محلے کے اندر اس کی کوئی شکایت وغیرہ تھی زیادہ سے بعد عورتیں جاتی یہ کروانے کے لیے تو کیا کوئی شکایت ملی کسی نے بتایا آپ شکایتیں تھی لیکن ہمارا وہ جو جیسے کہتے ہیں پنجابی کلچر ہے ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہنا جی ادھر لہنا کی کہ اچھے طریقے سے نہیں میرا بھائی بھرنا میں ہمارے گھر میں آتا جاتا ہم نے کوئی اس کی برائی نہیں دیکھی زمان نہ دیکھے لیکن ہم نے نہیں دیکھی وہ تو ہمارے ساتھ برائی کر کے چلا گیا آپ لوگوں کو محلے درہ نے بتایا تھا کہ یہ اس بندے کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ لوگ نے اس کا کچھ دیکھا نہیں تھے اس وجہ سے یقین نہیں کیا لیکن اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ وہ اس طرح کا معاملہ کر گیا نہیں اس کا کریکٹر بلکل ٹھیک نہیں ہے لوز کریکٹر وہ تویزدہ گھا کرتا ہے جالی بابا بنا ہوئے اس نے پتہ نہیں کہاں کسے تویزدہ گھا لہا کے کالے لہم کے ڈالر کے میری بیٹی کو بھی پاگل کیا اس کی عمر تھی جو بابا ہے وہ فریان سال کا ہے تری اٹھتھت سال اس کی عمر ہے یعنی کہ وہاں پہ اس نے اپنا ایک بزنس چلایا ہوئے لوگوں کو تویزدہ وغیرہ دیتا ہے اور اس کے لوگوں سے پیسے وغیرہ لیتا تھا تویزدہ گھا دیتا ہے دم کرتا ہے جیسے بھی کوئی آتا ہے ویسے ہی اس نے اپنا کار برچ لائے ہوئے لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے جب وہ آپ لوگوں کے گھر میں آتا تھا تو کبھی اس کی کوئی ایسی حرکت میں آپ نے نوٹ کیا جس سے آپ کو شک ہواؤ کیونکہ پہلے سے وہ دس بارہ سال سے عبد آ رہی ہیں آپ لوگوں کا ان کے ساتھ تلق تھا وہ آپ کا بھائی بنا ہوا تھا تو وہ آپ کے گھر میں آتا تھا کبھی کوئی ایسی ان کی حرکت نوٹ کی ہو آپ نے جس سے آپ کو لگا ہو یا آپ کی بیٹی ان کے ان کے بیٹھے ہوئے کوئی ایسی حرکت کی ہو جس سے آپ کو لگا ہو کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے نہیں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا کہ ایسا ہوئے تو ماں کو پتہ نہ چلے جیسے جب ہوا ہے میں نے فوری پکڑ لیا پتہ چل گیا مجھے میں نے منع کیا میرے منع کرنے کے باوجود بھی گھار آیا میری بیٹی کو بھگا کے لے گیا نہیں جب وہ آپ کو پتہ چلا تھا کہ اس نے آپ کی بیٹی کے ساتھ غلط کاری کی ہے یا آپ کو شک تھا کہ یہ کرتا ہے اس کے بعد اس سے پہلے آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں پوچھا مجھے زبردستی کی ہے میرے ساتھ مجھے نہیں پتہ چلتا میرے آنکھوں سے بالکل نہ ایسے جیسے کوئی چیز گھومتی ہے میری آنکھوں گیا کہ مجھے نہیں کچھ بھی پتہ چلتا پھر میں نے فی آر بھی کروائی ہے ملے والوں کو بھی ساتھ لے کے گئے ہوں اسپڑوس والے لوگوں کو بھی پتہ ہے تھانے میں بھی میں نے فی آر کٹوائی ہے لیکن میری کوئی سنائی نہیں ہو رہی آپ کی بیٹی نے آپ سے یہ کہا کہ اس نے جب میرے ساتھ زبردستی کی ہے مجھے کچھ دکھا نہیں ہے مطلب وہ کالا علم اس نے کوئی کیا تھا کوئی جادو گرا کیا تھا پتہ نہیں جادو کرتا ہے یا کوئی چیز نشہ کی کھلاتا ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں بچیاں گھر کی بچیاں گریلو بچیاں انہیں کیا پتہ نشہ کیا ہے کالا علم کیا ہے کیا نہیں ڈرامے باز ہے بس جب آپ کی بیٹی نے آپ کو بتایا ہے کہ میرے ساتھ اس نے زبردستی کی ہے یا آپ نے پھر اس کے بعد جا کے اسے پوچھا نہیں کہ آپ نے میں نے تو آپ کو اپنا بھائی سمجھا ہوا تھا تو آپ کی بیٹیوں کی طرح تھی آپ کی اتنی ایج ہے تو آپ نے یہ کام کیا ہے اس نے کیا کیا تھا یا اس نے کی تڑھیاں لگاتا ہے مانتا نہیں آگے سے میں نے اس طرح کوئی کام نہیں کیا یہ ہے لیکن ہمیں پک ہے پکا پتہ ہے اس کے پاس ہے پتہ ہے ہمیں اس کا پتہ ہے مہلے دار بھی بتاتے ہیں جو ایک دو بی بھی ہیں دیکھا ہے جنہوں نے جن کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے جو میرے تک تلاہ پہنچتی ہے پتہ ہے ہمیں مہلے میں سارا پتہ چل جاتا ہے میں کوئی نہیں تو نہیں ہوں نماغ کی رہنے والی اس کے بعد آپ نے اسے منع کر دیا تھا کہ آپ ہمارے گھر نہیں آئیں گے تو پھر دوبارہ وہ آپ کے گھر کب آیا اور آپ کو کیسے پتا چلا تھا وہ میرے جانے کے بعد میں کام پہ گئی ہے میرے جانے کے بعد وہ آیا مجھے تب پتا چلا ہے آپ کیا کام کرتی ہیں میں اس لائکہ کام کرتی ہیں جب وہ آپ کے گھر میں آیا تو آپ کو کس نے بتایا تھا کہ ذریعی تھی بات آپ کی بیٹی تو نہیں بتایا گی کس نے بتایا تھا میری بیٹی نے نہیں مجھے بتایا میری بیٹی نے تو بلکہ جھوٹ بولا مجھ سے کہ نہیں آیا میرے محلے داروں نے مجھے بتایا کہ تمہاری اس دن بھی لڑائی ہوئی ہے تو انہیں بکڑ کے اس کو باہر نکالا ہے وہ آج پھر تمہارے گھر آیا ہوا تھا پھر اس کے بعد وہ آپ کی بیٹی کو بھگا کر کب لے کے گیا ہے مطلب زیادہ اسی بات ہے جب آپ نے اس کو منع کر دیا گھر میں یعنی دوبارہ پھر وہ آیا ہے اس کے بعد اس سے تقریبا چار پانچ دن کے بعد چھے دن لگا لے چار یا پانچ دن پڑے ہیں جب یہ رولا پڑ گیا بغا کے لے گیا وہ اس کے بعد آپ لوگ نے پولیس کے پاس گئے ہیں فائر کروائی ہو یا کوئی اپلیکیشن دی ہو کیا آپ پولیس نے کیا تعمل کیا؟ میرے ساتھ پولیس نے بھی کوئی تعمل نہیں کیا میں نے فائر بھی کروائی ہے پولیس نے بھی کوئی تعمل نہیں کیا بلکہ اسی کا دفاع کر رہی ہے میرے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعاون نہیں ہو رہا لہٰذا میرا غریب گھر ہے میری بیٹی ہے میں مجبور ہو رہت ہوں میرے تمزدوری کرتی ہوں میرے اور بھی بچے ہیں ہم بڑی مشکل سے پال نہیں ہوں مجھے انصاف چاہیے میرے ساتھ انصاف کیا جائے وہ جو بابا ہے وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اس کے مرشاللہ چار پتہ نہیں پانچ بیٹی ہیں پہلے تین چار اس کے بیٹے بھی ہیں تو وہ آگے سے اس کی بیٹیاں اور بیٹے گھلے پڑتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں اور اللہ کے سب پتہ ہے اس بابے کی بیٹیوں کو سارا پتہ ہے آپ ان کے اگرام ہی کوئی ایسا ہے وہ دھندہ ہی پتہ نہیں کہ ایسا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ اللہ غواہ میں نہیں پتا لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں اس کے سارے بچے بھی ساتھ میں ملاوث ہیں آپ لوگ ان کے گھر میں گئے ہیں ان سے پوچھنے کے لئے اُلٹا ان لوگوں نے آپ کے گلے پڑھے ہیں آپ لوگوں کو مطلب کیا آپ سے کہا ہے کہ وہ اس طرح کہا ہے ہی نہیں ایسے ہی ہے وہ ہمارے گلے پڑھے ہیں میرے محلے دار بھی میرے ساتھ گئے ہیں بتتمیزی کی ہیں ان کے بچوں نے بہت زیادہ بتتمیزی کی ہیں گلے پڑھتے ہیں آگے سے مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ اور بہت ساری ہوتین جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے جو جالی پیر ہیں ان کے اوپر یقین کر کے توییز بغیرہ بھی لیتی ہیں اس کے علاوہ مطلب کی اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو کہ کالا علم کرتے ہیں لوگوں کے گھر تک برباد ہو جاتے ہیں جس طرح کے آپ لوگوں کے ساتھ انسیڈنٹ ہو گا ہے کہ آپ لوگ نے ایک اس بندے پر یقین کیا ان کو گھر میں آنے کی اجازت دی آپ کا بھائی بنا ہوا تھا اور بعد میں اس نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا کیا ان کو میسی دینا چاہیں گی کہ کیا ان کو اس طرح کے جالی پیروں کے اوپر یا اس طرح کے لوگوں کے اوپر یقین کرنا چاہیے کبھی بھی ایسا میری بہن کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے اور یہ مت سوچو کہ خانون نہیں جو خانون ہے گھر کا وہ آپ لوگ کی عزت ہے جب آپ عورت کسی کو بھائی بنا ہوگی وہ بھائی بھائی نہیں رہے گا وہ بھائی سمجھو جیسے آپ نے کسی گھر مرد کو اپنا بھائی کہہ دی ہے اس دن تمہارے گھر کی بربادی شروع ہو گئی اپنے گھر میں بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں بھابی ہیں جو بھی ہے آپ کا گھر کا معاملہ ہے کسی گھر مت کلا کے گھر میں نہ بٹھاؤ میری یہ نصیت ہے آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گی آپ اپنے انصاف کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جالی پیروں سے بچنا چاہیے ہیں کسی کو بھائی نہیں بنانا چاہیے انصاف کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ حکومات کو یہ اپیل کرتی ہیں کہ مہربانی ہے آپ لوگوں کی مجھے انصاف دلائے جائے میرے ساتھ بہت نانصاف ہی ہوئی ہیں اور مجھے حق پہ میرا کیس جو وہ لڑا جائے میری بیٹی مجھے واپس دلائے بس میں اور کچھ نہیں چاہتی بس بیٹی کی ماں ہوں اس لیے پریشان ہوں نہیں تو یہ جتنا وہ موں کالا ہو گیا کوئی بندہ باہر نہ نکلے دیکھیں نہ کسی کو یہ کسی سے بات ہی نہ کرے کیا کروں مجبور ہوں نہ میں ماں ہوں میں یہ کہوں گے کہ کوئی بھی عورت کسی گھر مرد کو اپنا بھائی نہ کہے گھر میں نہ بٹھائے خاص طور پر ایسے طویدہ کے والے بابوں کو تک کبھی بھی نہ بٹھائے یہ حالات ہوتی ہیں جو میرے ساتھ ہوئے میربانی ہے لہٰذا آپ لوگوں کہ آپ کبھی بھی ایسی گلتی نہ کرنا میری بہنیں جی نظرین آپ نے آسما بی بی کی بات سنی جالی پیر جس کا نام فرزند ہے اور تقریباً کوئی دس سے بارہ سال تک ان کے ساتھ تلق تھا بہن بانیوں والا اور وہ طوید وغیرہ دیتا ہے عورتوں کو اور اسی وجہ سے ہر عورت کو یا ہر بندے کو لالچ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصا کل کو میرے اوپر کوئی ایسا وقت آ جائے آ جائے مجھے کسی کے سہارے کے ضرورت پڑ جائے تو کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ آپ کو مشکل وقت میں آپ کا سہارا بان سکے اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ تلق بنایا تھا ایک بہن بھائی کا رشتہ تھا اس بندے کا ان کے گھر میں آنا جانا بھی تھا لیکن آنے جانے کے باوجود ان کی نظر ان کی بیٹی کے اوپر تھی جب ان کو شک پڑا کے وہ ان کی بیٹی کے ساتھ غلط کاری کرتا ہے انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا ہے اور ان کی بیٹی کا یہ کہنا تھا کہ اس بندے نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے لیکن اس طرح سے کی ہے کہ مجھے تب کچھ نظر نہیں آیا یعنی کہ ذریعی سی بات ہے جو بندہ ایک کالا علم کرتا ہے یا جس بندے کے پاس کالا علم ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے انسان کو اپنے بیواز میں کر سکتا ہے اس نے ان کے ساتھ زبردستی کی جس پہ آسمہ نے فرزاند کو کہا کہ آج کے بعد آپ کا اور ہمارا کو رشتہ نہیں ہے آپ نے ہمارے گھر میں نہیں آنا لیکن اس کے باوجود جب یہ کام پہ چلی گی وہ بندہ گھر میں آیا ان کو پتا چلا ان کے ڈانٹنے کی وجہ سے تین سے چار دن گزرتے ہیں اور وہ بندہ ان کی بیٹی کو بگا کر لے جاتا ہے میری ان تمام آلہ سران سے گزارش ہے کہ اس بچی کی عمر انیس سال ہے اور اس بابے کی عمر تریسٹھ سال ہے اس بچی کو بازیاب کروایا جائے اور ان کی والدہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور ان عورتوں سے میری گزارش ہے کہ جو اس طرح کے لوگوں کے اوپر یقین کر کے اپنے گھر کو برباد کر بیٹھتی ہیں ان کو کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہئے اس کے ساتھ ہی اپنے مدوان اومیرالی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے